اور اب بلا کسی تعروف کے اس لیے کہ وہ خود بہت بڑا تعروف ہیں ڈاکٹر سیدھتے ہیں اور اپنی خطابات سے نوازتے رہتے ہیں میں ان سے گزاریش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں ڈاکٹر سیدھتاقی آمدیز ان پر موجود اساتِ ذاکرام میرے سامنے موجود اساتِ ذا جن سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں اسکالرز طلباء و طالبات قلیدی خدبہ ہو چکا چھہتر سال زندگی گزارنے کے بعد جب اسقاق کے دکن میں بلبلِ ہند فَسِعُ الْمُلْكُ اُسْتَاج جَهَان دبیر الدولہ نازی آج اچھا ابراہیم تخلص با داغ کو سید یوسف کی درگاہ میں دفن کیا گیا تو شہر کے ہندوستان کے چاروں گوشوں سے خطات اور مرسیوں کی آوازیں آنے لگیں سرور جہاں آبادی نے داغ کے مرسیے میں کہا دکن کو مخاطب کر کر داغو امیر کے لبِ اظہار بھیج دے نُتْقِ فَسِعُ وَوْ شُوْخِيِ گُفْتَار بھیج دے تاجِ سُخَن کے گوھرِ شہوار بھیج دے منگواتے ہیں نظام کی سرکار بھیج دے ان موتیوں کو خاکِ دکن کیا کرے گی تو کس پر نسار یہ درے یقتہ کرے گی تو میں سرور جہاں سے کہوں گا کہ آ جائیں دیکھیں ہم نے بہت دیر کی لیکن اس علمی جامعے کے سرپرس نے آخر ان موتیوں کو یعنی یہ سمینار کر کر داغ دہلوی کا جو بخایا ہم پر تھا داغ دہلوی کا جو بہت کچھ اس دکن کے لوگوں پر تھا دنیا عالم کو پیش کیا ہے میں یقینا مبارک بات دیتا ہوں کہ داغ پر کام کی ضرورت ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مطالب کو صرف داغ تک محدود رکھوں تاکہ ان تین چار روز کے سمینار میں جہاں پر اسکولرز موجود ہوں ایک ایسا مضبط کام ہو کہ مخام داغ کو تعین کرنے میں مدد ہو میں نے ڈول ڈالا ہے داغ فہمی کا اور میں بہت مسائل سے دو چار ہوں اس وجہ سے کہ میعار یہ ہے کہ بڑی شاعری کیا ہے اور بڑی شاعری کہ اگر بڑی شاعری کو پوری طریقے سے ہم ڈیفائن کریں تو پھر بڑا شاعر کون ہے اور کس زاویے پر داغ کو جو کلاسیکل غزل کے سولہ ہزار شیر کہہ کر گلستانے غزل کا آخری کلاسیک پھول ہے اردو عدب نے وہ مخام نہیں دیا اس کی وجہ کیا کیا ہم ایسے فتوے عدبی سادر کر سکتے ہیں کیا مصطفی خان شریفتہ نے اگر نظر اکبر آبادی کی شاعری کو سوخیا نہ اور ان کو اپنے گلشنے بے خار میں شامل نہیں کیا یا حجو کی تو اس سے نظر اکبر آبادی کا کیا ہوا اسکولرز کا کام یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ داغ نے کیا کام کیا ہے سولہ ہزار تصریف غزل کے شیر ان کے ایک شاگرد نے سات ہزار شیر بغیر عطفوں کے جدہ کیے ہیں وہ زمانہ جبکہ ایک شیر میں آپ اضافتیں ہی اضافتیں رکھتے تھے کوئی شاعر جو سات ہزار شیر بغیر اضافت کے اور عطف کے بیان کرے بلکہ اپنی جب عطف اور اضافتیں کم ہو جاتی ہیں تو عربی اور خارجی فارسی الفاظ خود بخود کم ہو جاتی ہیں زمین سے جوڑنا شاعری کو ایک مضبط چیز ہے اور جو شاعر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ داقصہ بھی کوئی شاعر ہے ذرا سچ کہنا جس کے ہر شیر میں ترکیب نئی بات نہیں نہیں ملتا کسی مضموع سے ہمارا مضموع طرز اپنی ہے جدہ سب سے جدہ کہتے ہیں تو آئیے اس پہ کام کریں اس سمینار سے آگے بڑھے اور یہ دیکھیں کہ داق کا مقام کیا ہے بہت گفتگو ہو رہی ہے داقصہ پر جتنے بھی آرٹیکلز آوالو بل تھے اس حقیر نے ٹیکس کی طرح پڑے ہیں دو چیزوں پر بہت فوکس ہے ایک مہاورات پر داق کے پاس صحت مہاورہ ہے دہلی کا پیدا خواہ خود کہتے ہیں کہ بعض مہاوروں میں جب میری مشکل ہوتی تو اپنی بیگم سے رجوع کرتا بیگم کون ہے امدہ بیگم کی بیٹی ہے یہ دلی کی یوں سمجھئے کہ جام مسجد کی سیڑھیوں سے جو اردو مولا کا تعلق ہے یہ وہ خاندان ہیں مہاوروں کی صحت مہاوروں کا مقام احمد دہلیوی جو عاصفیہ لغت فرماتے ہیں کہ میرانیس مہاوروں کا شہنشاہ ہے میر تقی بھی ان کے خریب پہنچ نہیں سکتا ہم نے اس پر کام کیا ہم نے دیکھا کہ احمد دہلیوی جو رامپور میں یہ کام کر رہے تھے غلط نہیں کہہ رہے یہ باتیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو کام کرنا پڑے گا نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے مسئلہ یہ ہے کہ میں آؤں گا اس مطلب پر بہت ہی کام وقت میں جو اردو شاعری کا سب سے بڑا علمیہ اس اکیسوی صدی میں استار اور شاگرد کا رشتہ جو ختم ہو چکا ہے یا برائے نام رہا ہے اس نے اردو شاعری کو بہت نقصان پہنچایا ہے اس پر ریسرچ آرٹیکل کی ضرورت ہے ریسرچ مخالوں کی ضرورت ہے کہ کیا بات ہے کہ وہ اردو جو انیس سو آٹھ میں ترخی ووٹ بنتا ہے آج تحفظ ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کیا بات ہے جس دھائیس سو سال میں جس شاعری نے وہ آسمان چھوے وہ آج وہ شاعری کو پڑھتے ہیں تو گھن آ جاتی ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام ایسی شاعری ہے زیادہ تر شاعری ہے اسی وجہ سے آپ نے سامین ہو دیا سامین جب آپ اچھی چیز نہیں بیشتے خریدہ نہیں آتے تو اب بات یہ ہے اس پر پورا کام نہیں ہوا لوگوں نے صرف نام لیے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے تین ہزار کوئی کہتا ہے چار ہزار داخ کے شاگر تھے ابھی پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے یہ لوگ خوشبخت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نوح ناروی وغیرہ جیسی شخصیتوں کو دیکھا آج سے کوئی اسی پچاسی سال پہلے نوح ناروی صاحب نے ایک صفحے میں ایک آرٹیکل لکھا داخ کا روزانہ کے نظام اوقات وہ یہ لکھتے ہیں کہ ترب بزار حدراباد میں جہاں پر ان کی کوٹھی تھی صبح بیس پچیس کرسیاں بچھا دی جاتی تھی اور لوگ جمع ہوتے ایک چھوٹا سا میز رکھا جاتا دعویٰ تو خلم ہوتی ایک شخص بیٹھ کر شیر پڑتا لفافے کھولے جاتے اور اسی وقت شیر پر صلاح دی جاتی یا قط کیا جاتا یا مصرہ بدل دیا جاتا یا لفظ اگر کوئی شاگرد یا حلقے میں موجود شخص کوئی کہتا تو داغ اس کو خبول کر لیتے سترہ یا بیس خطوط ہر روز بھیجے جاتے کسی شاگرد کو حق نہیں تھا کہ استاد کو غزل دکھانے کی بغیر کہیں پر شاہ کرے استاد ناراض ہو جاتے تھے مسئلہ یہ ہے ہدایت نامہ آج تک اردو عدب میں شاگردوں کے لیے جس طریقے سے داغ نے لکھا پڑھئے ایک ایک مصرہ اس کو میں نے آج سے بیس سال پہلے رموز شاعری عروض پر کتاب لکھی اس وجہ سے کہ اسی شاعر میں جب میں آٹھویں نوویں دسویں میں تھا تو تک بندی کرتا تھا تو مجھے معلوم ہی اس راستے سے گزرا تو میں نے اپنے آپ کی صلاح کے لیے عروض پڑھ کر ایک کتاب لکھی جو بخول شان الحقی کہ اتنا پروسیڈی کو تم نے میڈ ایزی بنا دیا ہے کہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے وہ عروض کا استاد داغ کیا کرتا ہے اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے ایک دبستان مکتب دیکھئے کیا اس سے بڑھ کر اردو عدب کی خدمت ہو سکتی ہے کہ آپ سب سے فائن آرٹس اور تخلیقی اپچ شاعری میں تین ہزار شاعروں کو آپ وہ تھوڑے سے اشار جو آپ صحیح کر دیتے ہیں وہ ایک قسم سے اس شاگرد میں ایک انقلاب لاتا ہے ایک پورا ریجسٹر یہی نہیں ہدایت نامہ لکھا میری نظر میں کوئی اور ہدایت نامہ استاد نے شاگردوں کے لیے نہیں لکھا عوام کے لیے لکھے ہیں میر صاحب نے بھی یعنیس نے بھی ایسی شئے لکھے ہیں اور جہاں پر ان کا ایک گلدستہ جاری کیا ان کے شاگرد نے ایسی شاگردوں کے لیے اس کا نام تھا ریاض سخن مصر طرح دیا جاتا تمام شاگرد اور نظام بھی ان کے شاگرد تھے وہ بھی اس پہ طرح آزمائی کرتے تو مشق سخن جس طرح سے مشق چکی ہے زبان ٹکسالی شاعری کی تربیت داخدہلوی کر رہا اس طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی صرف یہی توجہ کی کہ اقبال بھی شاگرد تھے نصیم بھی شاگرد تھے سائل بھی شاگرد تھے نو بھی شاگرد تھے احسن بھی تھے بے اوقت بھی تھے سیماب بھی تھے باز ماہ فندی بھی تھے اس طرح سے ٹھیک ہے وہ ان کے لیے افتخار ہے لیکن میں جو اردو کا وکیل ہوں میرے لیے سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ میری زبان کے نوک و پلک کو شاگردوں سے سجوانے والا ایک ایسا شاعر ہے جو اپنا خیمتی وقت دے کر ان کی اصلہ کرتا ہے ایسے شخص کو سلام کرنا چاہیے اردو عدم میں بہت کم ہے ایسے دس پارہ تو ہو جاتے ہیں شاگرد لیکن تین ہزار شاگرد کو تربیت کرنا آسان بات نہیں ہے اسکولرز یہاں بیٹھے ہیں ایک سوال اٹھا رہا فصیح اللغات یعنی کیونکہ ان کو فصیح الملک کا اسی وجہ سے خطاب دیا گیا تھا شبلی نومانی کہتے ہیں اچھے شعر کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ اس کی نصر نہ کی جا سکے یعنی مصرے میں الفاظ کی بندش الفاظ کی نشست کچھ ایسی ہو جیسے نصر میں ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں فصاحت جس میں بلیغ مانی بھی یہ فصیح الملک ہے اس طرح سے خطاب نظام نے نہیں دیا فصاحت داکھ کے گھر کی لونڈی تھی تو احسن نے جو شاگرد چہیتے تھے کہا استاد ایک لوگت بنائی جائے جس میں مہاوروں کی جو مہاورے میں دو چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں میں اساتح سے بات نہیں کر رہا ہوں ان سے تو میں سیکھتا ہوں مہاورے میں صرف دو چیزیں بہت اہم ہوتی ایک مقام مہاورہ جس سے آپ پھڑک جائیں پھڑکے کہاں رکھا گیا ہو جس کو کہتے ہیں نگینہ جڑڈا دوسرے صحت مہاورہ یہ آسان بات نہیں ہے سرسید کو استاد غالب کی یہ مسنوی پسند نہیں آئی تقریز انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا لیکن صاحبان اس کے بعد سرسید نے کوئی ایسا فالتو کام نہیں کیا کیوں غالب جانتے تھے سرسید کیا مخامی کیا انٹیلیجنٹ اور کتنا باہوش اور عظمت کا شخص ہے اور کیا بیکار کاموں میں اس وقت ملے سے اس کے بعد اگر کام کیا تو پھر سائنٹیفک سوسائٹی خائم کی اس کے بعد اگر کام کیا تو تہذیب الاخلاق جاری کیا اس کے بعد اگر کام کیا تو دار العلوم کا مسئلہ جاری کیا یعنی سرسید جیسے کہ ایک بارود کا ڈھیر تھے ایک چنگاری اسری غالب نے لگا دی جس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پروجیکشن وہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے غردو عدب میں آئیے محنت کرنا پڑتا ہے اس سمینار سے یہی چیزیں ہم کو گھر لے جانی ہیں ابھی خدبہ صدارہ میں کلیدی خدبے میں بہت اچھی باتیں میں نے بہت کچھ سیکھا عمر گزری ہے اسی دش کی سیاہی میں اگر شمیم ہنفی صاحب یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچائیں تو کون نہ پہنچائے گا اقبال نہیں صحیح ہے کہ داخ کی شاگردی پر فق کیا لیکن جو داخ کے شیر پیش کیے گئے اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ دو شیر جو پڑھے نہیں گئے اس کو عنوان بنا کر کام کیجئے اقبال مبالغے کے شاعر نہیں ہیں سمجھ کے بات کرتے ہیں اقبال نے یہ کہا جوہرے موجز نمائی پاچکاز جزدم کمال پھر نہ ہو سکتی تھی پیدا میر و مرزا کی مثال کر دیا خدرت نے پیدا ایک دونوں کا نظیر داغ یعنی وصل فکر میر زاو درد میر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ داغ کی شاعری میر تخیم میر کا درد رکھتی ہے اور مرزا کی فکر رکھتی ہے اسی مصرے کو انوان بنا کر ریسرچ کی جائے اٹھارہ ہزار شیر میں اور یہ بتایا جائے کہ کیا یہ صرف شاعری ہے یا اقبال کی وسط فکری کا ایک پیغام ہے جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے اس چیز کی ضرورت سمیناروں میں انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی میرا انوان ڈاکٹر پروفیسر عبو القرام صاحب نے شیریت پر دیا جس پہ میں بات کروں گا اب تو میں صرف سپرفیشل باتیں کر رہا ہوں وہ تو ڈپٹ میں جب آنگا جب آپ کے انوان پر بات ہوگی مسئلہ یہ ہے مسنوی فریاد داخ جو اس زمانے میں اس زمانے میں کتاب کم چھپتی تھی لیکن مسنوی فریاد داخ داخ تھے حسینوں کے عاشق داخ صاحب عشقیہ شاعر وہ تین یا چار بار پندرہ سال میں چھپی اٹھارہ سو تیراسی میں پہلی بار چھپی اور پندرہ سال میں وہ عجیب میں نے پوری ایک رات میں اسے پڑھا دیکھا کہ وہ نات سے شروع ہوتی ہم سے شروع ہوتی یہ نات ہے اور مدھے نواب قلب علی ہے سب اسے رامپور کہتے ہیں ہم تو آرامپور کہتے خیر نواب کی مناتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتی پساحت دیکھئے روز مرہ دیکھئے سادگی دیکھئے شگفتگی دیکھئے لفظوں کی بندش دیکھئے ٹکسالی زبان کی نمائش دیکھئے سہل ممتنہ کی دہلیس پر یہ الفاظ سجدے کر رہے ہیں اس کا کام سوچ آسان بات نہیں ارے کیا کہ دیا لکھے تو بتائیے غالب کا انداز بیان اور میر تخیمیر کا انداز اور میر صاحب کی منظر کشی اور جذبات نگاری اور ہے تمام دنیا کے جو مسائل ہیں اقبال نے ایک جگہ جس طریقے سے دنیا کی جتنی بھی الہمی کتابیں ہیں ایک موضوع سے لگتا ہوا چیز ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں کہ انسان فکری لحاظ سے ذہن اگرچہ کہ خواست کے لحاظ سے کتنا کمزور ہو فکری لحاظ سے نائب اللہ تنہا مخلوق ہے جو اللہ کی نیابت کرتی تنہا مخلوق ہے جو اشرف المخلوق ہے تنہا مخلوق ہے جو جبر قدر کے درمیان بسر کرتی تو اس کی فکر کا احترام کیا جائے یہی شاعر ہوتی پھر عشقہ ذکر کرتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں یہ دو دن میں بہت تواف وہ تواف منیبائی مگر ایک مزے کا لطیفہ سن لیجئے بات سخت نہ ہو جائے امیر مینائی اور ان کی چلتی تھی یہ دبستان دہلی کے تو امیر مینائی نے کہا کہ بھئی تمہاری بھی زبان ہماری زبان بھی تمہارا موضوع بھی وہی عشق ہمارا موضوع بھی وہی عشق تمہاری بہر میں بھی ہم نے شیئر کہے تمہاری خوافی میں بھی ہم نے شیئر کہے لیکن جو چٹخار داغ تمہاری غزل میں ہماری غزل میں نہیں ہوتا تو داغ نے کہا مولانا کبھی آپ نے تواف سے عشق کیا ہے تو کہنے کہنے لا حول ولا کہا ہاں جو شاعر جو روح کا عاشق ہوتا ہے وہ ایسی غزل کہہ سکتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داغ کے پاس سادگی ہے تکلف نہیں جو بات کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے اور اس چیز کے لیے خبول کر لیتے ہیں جب شاعر فطری ہو تو اسے شیر کے مصروں میں مزہ آتا ہے جب داروغہ بنا کے بھیجے گئے رامپور کے استبل میں اور رسا رامپوری جو اس زمانے کے رامپور کے بڑے شاعر تھے انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارا مقام نہیں رہے گا تو اپنے شاگر سے کہا یہ شیر لکھ لگا دو شہر دہلی سے آیا ایک مش کی آتے ہی استبل میں داکھ ہوا داکھ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو ہم نے یہ شیر دیکھا ہمارے کالے رنگ اور گھوڑے کی کالے گھوڑے کی خسم سے عجیب ستم ذریفی کی گئی تھی لیکن اس خطر ہم کو داد دینا کہ جو سخن فہم ہیں جو سخن شناس ہیں جو سخن پرور ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں درمیان میں لاتی کہ یہ پرسنل اٹیک مجھ پر ہے میں کیوں اس کو کروں اور ایک سوا میری نظر میں شاید اسات ازا کل پرسن بتائیں گے کیونکہ میں اعتقاف کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ دول ڈال چکا ہوں آپ کے داق فہمی کا اور میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں ہمارے بائی شانسلر صاحب کا کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو جائے گا آج تین دور داق کی شاعری کے خلے کی شاعری ہیدراباد کی شاعری اور کلاسی سب سے امدہ شاعری رامپور کی شاعری اس پر کھل کر کام نہیں ہوا ارتخائی نظر سے تجریدی نظر سے زبان کی اس سے تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے اسکولرز اس پر دیکھیں داق کا پورا کلام ملتا ہے تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کچھ گفتگو کرنے کے لئے عشقیہ بات ہوئی شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے یہی تو ہے جب آپ انتخاب کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ عظیم عظمت کے شعر کلیدی خدمے میں پیش کیے گئے میں دو تین شعر صرف وصل پر پیش کرتا ہوں اور گفتگو کو اس وقت تک ہجر پر رکھتا ہوں جب تک میری باری آ ہے کہتے ہیں دی شب وصل موزن نے ازاں پچھلی رات دی شب وصل موزن نے ازاں پچھلی رات ہائے کمبخت کو کس وقت قدا یاد آیا یہ ہے شعر اور